ہم آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ we are going to assess english language اچھا جب بھی کسی چیز کی assessment کی جاتی ہے نا تو یہ purpose بھی define کیا جاتا ہے کہ why you are going to assess that thing انہوں نے کہا جی دو چیزیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں number one is کہ ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں immigration کے لیے students apply کرنا چاہ رہے ہیں اور citizenship لینا چاہ رہے ہیں کسی canada کی australia کی uk کی second purpose is academic advanced studies یہ دو purposes ہیں one is immigration second is advanced studies so what we want we are going to expect from them ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب universities کے اندر different انہیں assignments دی جائیں different ان کو paper دی جاتے ہیں جب search paper پڑھیں تین کتابیں پڑھیں اور دو دن بعد آکے آپ test دیں presentation دیں so do you have that level of reading comprehension کہ آپ ان کی ps کے ساتھ چل سکیں english language کے اندر because you are going to study in a university you are going to do phd from there you are going to do mphil or something else ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر رہے ہیں پلائپ کے لیے آپ نے اپلائر کرنا تو you are doing the same thing so in this case advanced studies میں کیا reading آپ کو آپ وہاں پہ ان کے ساتھ سینکھ کر سکتے ہیں یا نہیں اسی طریقے سے writing اسی طریقے سے listening اور speaking immigration کی case میں they are saying کہ آپ وہاں پہ رہیں گے you will get jobs تو jobs کے لیے آپ کو newspapers پڑھنے پڑھیں گے flyers پڑھنے پڑھیں گے business بھی کرتے ہیں the purpose is different second is what is your way of writing ایک انہوں نے criteria define کر دیا کہ اگر آپ کا way of writing یہ ہے تو you will call you آپ کے writing میں آپ کی ability کیا ہے اسی طرح speaking and اسی طرح listening اچھا انہوں نے دو چیزیں کہاں انہوں نے کہاں جی immigration ہو یا studies ہو speaking تو ایک ہی طرح کی ہوگی تو there isn't any difference in speaking test speaking test میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ gt test دیں یا آپ academic دیں gt وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو immigration کے لیے apply کر رہے ہیں اور academic وہ دیتے ہیں جو آگے further studies کے لیے کریں اچھا انہوں نے کہاں listening بھی same ہے جبکہ اس نے بات کر دیا آپ کو سمجھ آرہی یا نہیں آرہی تو there will not be any difference in listening as well yes reading is different reading is different and second thing is your writing is different ان کا construct different operational definition different تھی writing اور reading کی gt کا purpose different اور academic purpose different اور اس کے بعد پھر یہ کہ they set different test items انہوں نے questions ورہا کیا اب تھوڑا سا در آسان الفاظ میں بات کرتے ہیں اور مزید آگے چلتے ہیں آئیلٹس کی دو ٹائپس ہیں آئیلٹس ٹائپس دو ہیں نمبر ون ایز نمبر ون ایز آئیلٹس جی ٹی نمبر ٹو ایز آئیلٹس اکیڈیمک اور آئیلٹس اس وقت دو ترہاں کا ہو رہا ہے نمبر ون ایز آئیلٹس کمپیوٹر بیس کمپیوٹر بیس این سیکنڈ یلٹس پیپر بیسٹ کمپیوٹر بیسٹ کمپیوٹر بیسٹ ابھی ریسیٹلی مونیں سٹارٹ کیا ہے اے یو میں لاہور میں پاکستان میں ہو رہا ہے اے یو میں کمپیوٹر بیسٹ اور بریڈش کاؤنسل within three months they are also going to launch computer-based British Council ابھی صرف paper-based لے رہے ہیں there is another thing which is called IELTS UKVA اچھا جی UKVA کیا چیز UKVA یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملک پڑھنے جا رہے ہیں further study کرنے جا رہے ہیں UK میں اور آپ کو وہاں پہ کسی انیورسٹی میں admission لینا تو you will take IELTS UKVA what is technical difference اب technical difference سب سے پہلے تو دیکھیں کہ UKVA اور conventional میں کیا فرق ہے zero difference UKVA کی فیس زیادہ آپ کو کسی ایسی جگہ بٹھایا جائے گا جہاں پہ دو تین کیمرے زیادہ لگا دیے جائیں گے لیکن جو پیپر conventional میں آرہا ہے عام IELTS میں آرہا ہے وہی UKVA میں آرہا ہے کوئی difference نہیں ہے zero difference بس ان کی فیس زیادہ ہے دو تین ہزار پی وہ آپ سے لیں گے اب آتے کمپیوٹر بیس اور پیپر بیس میں speaking are same پیپر بیس ہے یا کمپیوٹر بیس ہے there isn't any difference in speaking کمپیوٹر بیس میں reading, writing اور listening یہ تینوں موڈیوز کمپیوٹر پہ لیے جائیں گے اور آئلز پیپر بیس میں reading, writing, listening تینوں آپ منویلی کریں گے پیپر کے اوپر اب دونوں کی strength اور limitations کی بات کرتے ہیں اگر آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں writing کی اگر آپ آئلز کمپیوٹر بیس چیز دیتے ہیں تو آپ کی writing clear ہوگی عام لوگوں کی handwriting اچھی نہیں ہوتی اور اگر کوئی انہیں words سمجھ نہ ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کی clear handwriting ہونی چاہیے اگر آپ کی handwriting ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو computer base ہی دینا چاہیے دوسرا paper base نہیں دینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اس میں counter لگا ہوتا ہے word count استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا تیسرا یہ ہے کہ reading comprehension میں انٹرنیشنل ریسرچز کافی studies لنی ہیں وہی کہتی ہیں کہ reading میں آپ کی جو ability ہے جب آپ computer پہ read کرتے ہیں تو آپ کی speed 75% رہ جاتی ایکچوال سپیڈ کے تو سپیڈ ریڈنگ میں تھوڑا سا problem آتا ہے کہ concentrate ہم computer کے اوپر بہت زیادہ دیر تک نہیں کر پاتے our concentration will divert in this way لیکن on paper we feel comfortable while reading something اور listening almost ٹھیک ہے اس کے اندر computer base بھی ٹھیک ہے conventional دونوں ٹھیک ہیں ایک ایک ابھی ٹیکنو فو بھی ہے انہیں technology سے وہ paper base کو prefer کرتے تو یہ دونوں چیزوں کا difference ہے paper base میں computer base میں اگر آپ typing speed اچھی نہیں ہے تو پھر آپ paper base تھیں لیکن paper base کے لیے آپ کو clarity ہونی چاہیے ہینڈ رائٹنگ میں یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے تو آئیلز کی دو کس میں gt اکی مگریشن اور ورک ویزا کے لیے academic studies کے لیے computer base بھی ہے paper base b u k v i jen u k پڑھنے کے لیے جانا و u k v x so these are the میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں پہلے paper دیا ہوا کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ first time paper دے رہے ہیں just hold on just keep on listening to me next thing sir during the computer base test it will check the spelling 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 تو basically آپ کے چیک ہو رہے ہیں نا پیپر میں spelling کی help نہیں ہوگی آپ پہ لکھا پیپر پہ ہم لکھ ہوں گے تو ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے ہمیں اتنا زیادہ وہ odd نہیں لگے گا لیکن اگر computer پہ اپنے spelling لکھ ہوں بے شک spell checker نہ ہو آپ کا mind ہے وہ لکھ کہہ رہا ہوا کہ change this word اس کو change کریں spelling ٹھیک نہیں یہ computer پہ ہوتا ہے اس میں proper paragraph بنا سکتے ہیں کمپیوٹر پہ کچھ چیزیں ہیں computer کی جو اپنی strengths ہیں اس کو acknowledge کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں آئیلز رائٹنگ پہ آج کا جو ہمار لیکچر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل ہوگی رائٹنگ کے مطل رائٹنگ میں جو ہمارا statistical data ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 2017 پاکستانی nationals پاکستانی nationals they score 5.49 band ان کا جو mean score تھا وہ 5.49 bands تھا ان آئیلز کے اندر یعنی ہماری جو average capacity ہے اس میں سات والے بھی ہیں کچھ لوگ 6 والے بھی ہیں ساڑھے 6 والے بھی ہیں لیکن ایک بڑی تداد ہماری جو average ہے وہ 5.49 پاکستانی 4.5 والے بھی ہوں گے 5 والے بھی ہوں اچھا اب problem is اور جو ہمارا بھی basically being a teacher اب تک ہزاروں students کو پڑھا چکے تو ہمارے پاس بھی جو data آتا ہے تو writing is the most struggling most challenging mostly people they struggle in writing so writing is the most challenging module then we when a test taker is seeking above seven band above seven band in this module جب آپ لوگ above seven کہہ رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو failure ہے وہ writing میں آتا اچھا اس کی کیا reasons ہیں پاکستان میں writing کے failures کی کیا reasons ہیں اس کو بھی discuss کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں تیسٹنگ باڈی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں تیسٹنگ باڈی ہمارے سے کیا چاہ رہے ہیں اور ہم آگے مقابلے میں کیا بیسکلی کام کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ you should be expert competent excellent expert if you want seven band چاہ انہوں نے کہا ہم آپ کو scores دیں گ grammar میں اب writing میں بات کروں اور سے سن سن گ total bands کتنے سکے جی نائن سادہ الفاظ میں نائن scores ہیں نو میں سے آپ نمبر ملیں گے نو میں سے آپ چھے نمبر ملیں گے چار ملیں گے تین ملیں گے دس انہوں نے کیوں نہیں رکھے ای ڈون نو بٹ total bands are نائن وہ نائن میں سے آپ کو scores مل نائن اب what we are doing and what should be our strategy to get this pen وہ they are saying کہ آپ کو grammar آپ کی ہم لوگ check کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی vocabulary check کریں گے vocabulary کے لیے they are using one word that is called lexical resources right so they are saying ہم آپ کی lexical resources یہ مشکل سا لفظ they are checking your vocabulary okay fine they are also check one thing which is called cohesion coherence cohesion and coherence and they are assessing one more thing which is called response we can think each component contains 25% weightage 25% grammar 25% will be yours lexical resources 25% will be cohesion coherence and 25% آپ کا response ہوگا اچھا یہاں پہ میں اب آپ ایک چیز دکھاتا چلوں جب ہم mark کرتے نا student کو number دیتے ہم marks بھی ایسی دیتے مثال کے طور پہ یہ ڈاکٹر فراز کا میں نے پیپر چیک کی ہے وکیبلری میں انہیں سڑھے چھے سکو ہو دی اور marks cohesion 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 seven band grammar seven point five response seven and accumulative bands are seven اب یہ sense کرنا کہ ان کسی بندے کا کتنا band ہے یہ expertise اور آپ کا تجربہ experience ویرہ بتاتا کہ کس کمپوننٹ میں کتنا score ہے لیکن this is how ہم نے marks دینے ہیں marks education ایسے ہوگی mistakes بھی نکلتی ہیں but i will tell you in detail no need to be worry about this gt کی case mail letter question number one ہوگا اور academic کی case میں ایک report لکھنی ہوگی basically یہ graph ہوگا جس پہ آپ نے اس کو discuss کرنا ہوگا gt کا letter اور یہ report ہے اب question number one جون سا ہے اس کے جو score آئیں گے اس کا 33% approximately لیا جائے گا اور question number two جون سا ہے جو کہ ایسے ہوگا اور اس کا 67% دیا جائے گا آپ کو apparently people they say that there isn't any difference between question in gt and academic gt academic کے اندر question number two میں فرق نہیں ہوتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ question number two کی types same ہوتی ہیں question فرق ہوتا ہے gt والوں کو اتنا زیادہ مشکل question نہیں دیا جاتا یعنی کہ academic ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو address کرنی ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مشکل کیسے ہوتا جو بھی تو اب ہم دیکھتے ہیں marking criteria کو پر کہ آپ نے 25% آپ نے لیے بیسیکل نائن بین لے لی آپ نے نائن بین کی grammar ہے نائن بین و کیا ہے نائن کو ہیشن ڈ کو ہیرنس ڈ نائن جو ہیں آپ کے دار اس رسپونس اب اس میں سے نا کسی میں آپ پہ چھ آگیا کسی میں سیون آگیا سب کو ایڈ کر دیوائیڈ کر دینا ہے می سکو سپوز آپ سیون پوائنٹ فائی بین ٹاسک ٹو ٹاسک ٹاسک ون میں آپ نے سیون پوائنٹ فائی لے لیا اور ٹاسک ٹو میں 6.5 اپنے لے لیا اب یہ جو ٹاسک ون کے مارکس جتنے بھی آئیں گے اس کا 33% اس کا 33% لیا جائے گا اور جو ٹاسک ٹو ہے اس کا 67% لیا جائے جو آپ کے end میں ان چاروں kriteria کو جمع کرنے کے پاس score بنا لیا 9 بینڈ کا task 1 9 میں سے جتنے بینڈ آئے 33% task 1 میں سے لے لیا اور 9 bands کا task 2 تھا اس میں سے 67% score لے لیا تو this is the basic difference دونوں میں سے انہوں نے آپ scores کو باہر نکال لیا اور اب اس کو جمع کریں گے اور جو آپ کا score آئے گا یہ سوال 50 words لکھنے 40 minute and task 1 میں آپ نے 150 words لکھنے اور 20 minutes so this is basic formation of the assessment دو سوال ہوتے ہیں اکیڈیمی کے یہ جی ٹی ایڈی دونوں میں دو سوال ہیں ایک آور ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ نے 9 bands لینے ہوتے ہیں now let's talk about grammar کے بات کرتے ہم واپس آتے ہیں task 2 ابھی discussion ہماری چل رہی ہے expectation of testing body testing body ہم سے کیا چاہئیے testing body wants that you will write something simple sentences آپ کے present indefinite present continuous present perfect active wise pacifies اسی طرح past indefinite continuous perfect active wise specifies اور آپ کا basically future indefinite اور باقی جو 7 tenses could کا use make a use might use اس طرح کچھ چیزیں ہیں model verbs ہیں جو کہ آپ کے اچھے سیدھے سیدھے آپ جملے بنا لیں if you will do that simple sentences میں maximum you will get 6.5 سادھا جملے آپ نے لکھے ٹھیک لکھے جیسے پاکستانی style ہے ہمارا چھوٹے چھوٹے sentences بنائے لیکن ٹھیک تھے اور اس پہ we will get maximum 6.5 in grammar what else we need to do کچھ compound sentences لکھیں long sentences لکھیں long sentences لکھنے لگتے long sentences کے اندر 2 3 چیزیں آتی number one compound sentences and number two complex sentences compound and complex sentences long sentences میں اچھا اس کے بعد ایک اور ہوتے ہیں compound complex sentence جب تک ہمیں punctuation کا نہیں بتا لگے گا یہ چیزیں مو مانگ رہے ہیں they want کے آپ compound sentence لکھیں complex لکھیں compound complex لکھیں somehow in order to show diversity ایک word ہے which is called diversity so in order to show them diversity in grammar you have to craft all these kind of sentences simple sentences compound and complex sentences and some way compound complex sentences right other than this you should have idea that how to use punctuation appropriately and most probably use of comma and then semicolon semicolon dashes brackets so you should know all these kind of things that you should know all these kind of are article mistake they hardly know about point on any path now on can have any path out word can have have any path can have any path can have any path can have you have to get into the form of can you have to do and close can get different kinds of are to way of fail in formatting that kind of grammar جو کہ وہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ان کی expectation ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں لکھیں ہم نے expectation سن لی but most of us remain fail in developing these kind of structure کیونکہ یہ نہ تو کبھی پڑھایا گیا ہمیں اور نہ کبھی ہم نے بات چیت کی نہ کبھی ہم نے سوچا ہمیں یہ بتایا گیا چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں تاکہ آپ کی ریٹنگ سہی ہو غلطی کوئی نہ ہو اس پہ آپ پاس ہو جائیں گے آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں گے but the thing is when we see international standard of writing there are many clauses phrases enclosing detail opening phrase compound sentences co-ordinate conjunction subordinate conjunction یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں جی vocabulary بے جو کیا کہہ رہی ہے اور ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جی اور وکیبلڈی میں فرحان صاحب کیا حال آپ کے ٹھیک ٹھاک مجھے سن پا رہے ہیں آپ فرحان اگر آپ بولنا چاہ رہے ہیں آپ آئیک آن کر لیں اپنا کراچی سے رہے ہیں آپ فرحان آپ فرحان آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ what is your perception کہ جی میں نے وکیبلڈی میں فل مارکس لینے ہیں تو what i will do جی فرحان جی سر میں آواز آری سر آپ کو جی جی آریے جی آپ مجھے بتائیں وکیبلڈی میں آپ مارکس لینا چاہ رہے ہیں اچھے تو آپ کیا لکھیں آپ کی کیا سوچ ہے کہ میں کیا کم ہوں کہ میرے اچھے مارکس ہیں فل آئین آئین میں سے سر دیکھیں وکیبلڈی کی جہاں تک بات ہے یہ بہت وائیڈ رینج ہوتی ہے and i think اس کو perfection کے ساتھ تو کرنا بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن academic vocabulary at least ہمیں use کرنی ہے اور وائیڈ رینج ہونی چاہیے اور to the context ایک اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ خاص سور پہ جب بھی میں vocabulary use کرتا ہوں نا academically کبھی کبھار میں confused ہوتا ہوں کہ یہاں پہ یہ particular word fit ہونا چاہیے تھا یا نہیں for example pragmatic and practical میں میں دونوں کو mix کر لیتا ہوں جہاں practical use کرنا ہوتا ہے اکثر میں pragmatic بھی use کر لیتا ہوں اس طرح کی کچھ مجھے confusion رہتی ہیں جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں فرحان بہت اچھی باتیں آپ نے کہہ دیں ایک general understanding کے حساب سے ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے اچھا کوئی مزید محید آپ بتاتے ہیں کہ کیا آپ کا خیال ہے vocabulary کے بارے میں جی سیر vocabulary actually ایک sentence میں proper word کا لگنا اور اس word کا proper سامہ جانا ہے according to sentence وہ vocabulary ہوتی ہے جوہ 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 مرید مزا گیا آپ سے فات کرتے ہیں جیس thank you sir اچھا چھنے جی میں اثر سے سامپ کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ use uncommon words uncommon words uncommon doesn't mean that you will use difficult difficult کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں high sounded words for example there is a word acerbic there is a word magnanimous virtues بڑے اس طرح الفاظ ہیں جو کہ high sounded words ہیں وہ کہتے ہیں yes you can use it whatever you want ایک تو یہ کہ آپ نے formal writing کرنی جیسے اس نے بتایا formal academic words آپ نے pick کرنے اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے uncommon words common کی ہیں a lot of اب میں کہتا ہوں can not let's suppose can not میں یہ کہتا ہوں کہ for example ہمارے پاس بہت زیادہ very covered very good very important ٹھیکا اب یہ کچھ formal words ہیں جو ہم لوگ use کریں اسی طریقے سے ہم بار بار لکھتے جاتے ہیں people people ایک دفعہ تو لکھ لیا دس دفعہ پھر ہم نے وہاں پہ کر دیا تو آپ نے کچھ چیزیں پر ذہن میں رکھنی ہے number ایک کہ difficult تو نہیں لیکن but you will use uncommon words uncommon words second is جو ابھی فرحان نے بتایا اس کا technical word ہے collocation collocation mistake نہیں ہونی چاہیے کہ ہر word کی tone frequency اور اس کا positive negative meaning ہوتا ہے جیسے ایک word ہے clever اور ایک word ہے smart میننگ تو سیم ہے دونوں کے لیکن smart is a positive word clever is a negative word one word is assassination another word is execution دونوں کا مطلب قتل کرنا ہے لیکن assassination ہے political person a murder of a political person this is assassination and execution کسی کو جنرلی قتل کر دینا this is called execution تو آپ نے سب سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سا word بہترین طریقے سے کون سا uncommon word بہترین طریقے سے کسی جگہ پہ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اچھا avoid negative words مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں there avoid negative word there is no doubt اس کی جگہ پہ میں undoubtedly یہ word use کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک word nowadays اس کی جگہ میں لکھوں گا in running days ٹھیک ہے اسی طریقے سے یعنی کہ ایسے words کو میں negative میں کوشش کروں گا کہ میں کہتا ہوں i do not agree with the statement that اس کی جگہ میں کہتا ہوں i disagree ٹھیک ہے اچھا ایک اور ہوتی ہے which is called verbosity seven band تک تو verbosity آپ کی چلتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے eight اور nine band پہ جانا ہے تو you need to write concise سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے آپ نے ہر word کا meaning ہے آپ نے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے concise writing آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا for example میں کہتا ہوں کہ some of the critics hold the opinion that more and more children are using the internet ڈسکی ڈسکی جگہ پہ ڈسکی جگہ پہ ڈینگلنگ فریزز یہ پورا ایک لیکچر آئے گا انشاءاللہ اللہ اس کے اوپر ڈینگلنگ فریزز ہی ہوتا ہے کہ ایک opening فریز میں نے start کیا جی اکثر بچے آج کل کریں تو ہی گی نگل بک زیادئے ڈگ sa پہ ڈیج覧 ڈیج ڈانگ ڈیج ڈیج ڈیٹ ڈіgg ڈیج 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 ڌیج for for the people oh across the world اچھا یہ ساری بات کی تو مجھے سمجھ آگئی ٹھیک ہے نا پرائیس کی بات کر لیتا میں نے آر کر دی تو یہ لیکن یہ جو ہے to begin with this is called dangling modifier start آپ نے یہ دے دیا لیکن اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے کیوں اس کو ایسا لکھا ہے اس کی جگہ پہ کچھ اور لکھیں آپ لکھیں in actuality لکھیں یا کچھ بھی آپ لکھیں تو اس طرح this is how you can write it down اچھا یار آپ لوگ نا یہ سوچیں گے کہ this is very difficult سار پتہ نہیں کیا باتیں کرتے جا رہے ہیں اب میں تو ایف اے پاس ہوں میری تو ابھی بیس ہی اتنی نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں تو نا ہی کروں نا آئیٹس اچھا ایک پاس بتاؤں ایک تو یہ کہ انسان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے آپ میں سے جو چاہے بندہ even you can get nine each this is my belief میرا یہ معنی ہے کہ آپ میں سے جو بندہ جتنے bands چاہے اگر you will work hard and smart اور آپ کے موٹیف یہ ہیں کہ you have to score this you can score because many in this world they have scored already وہ score کر چکے ہوئیں گے bands second thing is ایک ہوتا ہے hard work اور ایک ہوتا ہے smart work smart work smart work کیا ہے تھوڑا سا اس کو متاتا جاؤ smart work یہ ہے for example اگر میں speaking کی بات کرتا ہوں speaking میں ایک چیز ہے میں واپس ہوں گا writing میں pronunciation speaking میں there is something which is called pronunciation اب ہم پاکستانی ہیں ہماری pronunciation پاکستانی یا انڈین ڈائلیکٹ ہم بول بول کے زندگی کے پچیس تیس پینتیس سال تو ہم یہی بولتے رہے ہیں اب اچانک ہمیں کہا جائے کہ you will change your pronunciation how this is possible اور pronunciation کے نائن بینڈ بھی ہیں جیسے اس میں grammar کے vocabulary میں نائن بینڈ ہے تو smart approach کیا ہوگی یہ کام ہوتا ہے teachers کا سوچنے والا کہ teachers یا جو coach ہے آپ کا جو mentor ہے how they are preparing their students smart approach یہ ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے high frequency words پکڑے high frequency words میں نے گوگل پہ لکھا high frequency words of english language اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں میں نے کیا کیا instead of saying says میں نے اس کو صحیح کر لیا says off میں نے دیکھا کہ off کی جو right pronunciation ہے that is of اچھا میں نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں boys لیکن جو right pronunciation ہے that is boys اسی طرح میں نے دیکھا twice تو پہلے تھا لیکن right pronunciation is toys اسی طرح میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں hands تو وہ ڈی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں hands friends اچھا اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ جب وہ پی بولتے ہیں تو وہ ہم پے بولتے ہیں وہ پے بولتے ہیں ہم ٹی بولتے ہیں ہم ٹے بولتے ہیں اسی طرح ہم کہ بولتے ہیں وہ کہ بولتے ہیں میں نے اس کو مزید پڑا تو دیس تری آر ایسپیریٹ ساؤنس میں نے سمپلی آئی جس چینج ایڈا پوزیٹیو پھولل انڈ ٹویوٹا کینگ کے جگہ بھی میں کمکہ کنگ کلوز اس طرح میں نے اس کو چینج کرنا شروع کر دیا اب میں نے دیکھا کہ دیارا ایاندھر ورڈ فر ایسیم پل ہم اسے کہتے ہیں mà Target started with the friend doctors tv whatever he had been in told with the friend "...ın a b…" کہ biting stories کہ اس نے بھی بار بار آرہا ہے اب forts اب اس کے دو شرے ہیں 1 is ان ایساً 2 sind you and me ایساً ہم کہتے ہیں we کہ T yes قمbrichts Ahh یہ ہونڈرہ ورڈج� میری انگلیش لینگویج میں فرق ڈال دیا اور میرا جو بینڈ تھا وہ سکس سے جمپ کر کے سیون پوائنٹ فائیو چلا گیا پرننسیشن کے اندر اونلی بائی ڈوئنگ دس سمارٹ پروچ اسی طریقے سے وکیبلری کے اندر کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاو یو بل پرپیر وکیبلری وکیبلری کے ہم نے دو پارٹ بنا دی وکیبلری پارٹ ون وکیبلری وکیبلری کس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم ٹاسک ٹو کے لیے رائٹنگ ٹاسک ٹو کے لیے وکیبلری کریں اچھا اب میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار یہ میں اس کو کیا کروں پارٹ ون میں میں نے کہا ٹاسک ٹو کی جو ٹپیکل وکیبلری ہے جو کہ اگزامینرز یوز کرتے ہیں جو کہ نائن بینڈز کی رائٹنگز کے اندر اس کو تو میں علاقہ کروں نا اب میں نے کیا کہا میں نے دیکھا they are using first and foremost اور یہ میرا جگہ جگہ استعمال ہو سکتا سیکنڈ ورڈ آئی سلیکٹڈ فور اگزامپل سیکنڈ ورڈ اگر آپ میری کسی پرانی سٹوڈن کی رائٹنگ دیکھیں گے نا آپ کہیں گے کہ سر یہ تو ایک مہینے میں بنی نہیں سکتی but the reality is they have prepared اور شروع میں ہم لوگ آپ لوگوں کا جو ہمارے نا دو گروپس ہیں ایک ہمارا enrolled students کا ہے اور ایک اب january session آپ لوگ جس میں آئے ہیں ہم الیدہ اس ورہ سے کرتے ہیں کہ mostly students وہ phobia کا شکار ہو جاتے ہیں پرانے students کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر یہ نہیں ہم کر سکتے ہیں مرسے نہیں ہونا گھبرا جاتے ہیں دس دن ہم ان کو separate رکھتے ہیں اور دس دن کے بعد ہم ان کو combine کر دیتے ہیں دونوں گروپس کو the purpose is کہ آپ کو ان کے ساتھ نہ لے کے جائے جائے آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑی سی base بنا دیجئے اور پھر آپ کو جن سر ان کے ساتھ ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تو feel نہیں ہوتا وہ ایک impression generate ہوتا ہے ایک psychologically کہ آپ کو words بوت آتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں آپ کو words آتے ہیں ڈھائی تین سو بس اور وہی بار بار use کر رہے ہوتے ہیں سارے لیکن use appropriate way میں کر رہے ہوتے ہیں تو جس سے ایک کیونکہ 250 words تو آپ نے لکھنے ہیں کونس آپ نے css میں 2000 words لکھنے ہیں 200 words تو آپ نے سارے لکھنے 250 words 250 words میں سے اگر ہمارے دی ہوئے words آپ کے پچاس ہاتھ ہیں اور باقی تو آپ پچاس ہاتھ خود سے لکھ لیں تو آپ کا ایک اچھا impact generate ہو جاتا ہے اب اس پر مزید بات کرتے ہیں اس طرح میں نے opening phrases پک کر لیے میں نے کہا دیا جی in conclusion میں نے ایک word یاد کر دیا جی i reject the notion of اب جگہ جگہ میں اسمال کر رہا ہوں conversely میں نے ایک word پک کر لیا on the contrary میں نے ایک word پک کر لیا میں نے کہا جی یہ بار بار میں discussion والے ایسے میں لکھ سکتا ہوں on the contrary ٹھیک ہے نا contrary to this میں نے یہ 3 words پک کر لیا ٹھیک ہے جی اس کے دعاوہ میں نے کہہ دیا کہ جی advocates of ہاں میں نے کہا جی advocates advocates of the first group assert اب یہ میں نے میں نے دیکھا کہ word hem ہم کہتے ہیں جی says tells illustrates اس کے ساتھ assert بھی آگیا جی اس کے ساتھ اپائن بھی ایک word آگیا ایک ہی میننگ ہے سب کا ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ hold the opinion بھی آگیا ٹھیک ہے نا advocates بھی آگیا جی وہ لڑتے ہیں اس کے بارے میں وہ دلیلیں دیتے ہیں جی اب یہ words ہیں کہ جو typical question number two کے words ہیں جو کہ پہلے paragraph دوسرے میں تیسرے میں we may said that driving back to the point یہ میں نے ایک الہدہ سے کر لیا سارے کے سارے اچھا اس کے بعد اب میں نے کیا کیا کہ میں نے نہ کوئی ایٹی کے قریب questions دیکھے اور ایٹی questions کو میں نے دیکھا اور ان کو میں نے کہا یا رب میں ان کا کیا کروں میں نے نہ ہر question میں دیکھا کہ یہ کس طرح کے questions ہیں اور میں نے basically آپ کو میں اپنی website دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ آج ہی ہم نے پیج اس کو finalize کیا ہے اس پر مزید work out بھی کر رہے ہیں اور ایٹیم دکھا پہ آتا ہیں اور ہیر آپ کو یہ سوی رائٹنگ اچھا رائٹنگ کے اندر اب ہم آتے ہیں نوٹس میں آپ کو بتاتا ہوں basically آپ نے کرنا کیا ہے نوٹس میں آجائیں آپ vocabulary کے اندر vocabulary میں آپ آجائیں جی task 2 کی vocabulary میں آجائیں یہ basically ایک دو دن میں ساری چیزیں ہی آپ ڈیٹ ہو جائیں گے آپ کے سامنے تھوڑی سی changes کی ہیں اب اس میں آپ آجائیں اب task 2 کی vocabulary میں کچھ opening phrases ہیں کچھ آپ کے پاس opening phrases ہیں اور کچھ جنسی ہے journal vocabulary task 2 کی اور کچھ specific vocabulary task 2 کی اور کچھ good expression یہ پانچ طرح کی vocabulary ہے اور total جو words ہیں وہ آپ کے 300 سے زیادہ words نہیں بنیں گے میں نے دیکھا کہ جی میں نے ایک question پوچھا وہاں پہ لکھا تھا جی sports میں نے لکھ لیا ایک question تھا وہاں پہ تھا technology اور technology کے ساتھ internet اور اس کے ساتھ computer اچھا میں نے technology internet computer سے related جتنی چیزیں تھیں اس کو ایک group بنا دیا پھر میں نے دیکھا جی اس کے بعد pollution آگیا ایک اور question پھر میں نے دیکھا جی population آگیا پھر میں نے دیکھا جی culture آگیا اس کے بعد entertainment آگیا اب یہ heads بنتے جا رہے ہیں اب میں نے articles پڑھ کے sports کی high sound vocabulary لدھا کر لی technology کی vocabulary لدھا کر لی pollution کی vocabulary لدھا کر لی population کی vocabulary لدھا کر لی culture کی vocabulary لدھا کر لی پندرہ میں نے heads بنا دیئے جس کے اندر 99% questions آ جاتے ہیں اور ہر word کے نیچے میں نے دس دس words ڈال دیئے total 150 words یہ اور پچیس تیس words وہ اب ان سب کو میں اگر ان کے میں نے sentences بنا کے میں نے ان کے context understand کر لیا جو مرضی question آجائے they will give me 8.59 band in vocabulary session باقی مجھے وہ چھوٹے چھوٹے words جو مجھے آتے ہیں بی اے میں ایف اے میں ایف اے سی پی انجننگ یہ وہ جو بھی ہم نے masters وارہ میں سیکھے metric میں سیکھے وہ ہمیں آتے ہی آتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہم نے خاص ان کی vocabulary تیار کی so this is called smart approach اس کے علاوہ there are so many other things کہ میں نے students کو کہا کہ let's suppose آپ نے جب پہلی لائن لکھنی ہے یہاں پہ دیکھیں اندرہیں یہاں پہ نوٹس 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 کہاں چلے گئے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اس کے اندر وہ لکھنا ہے اس کو یعنی پہلی لائن آپ کی one two three four میں سے ہوگی اسی طرح discussion کی آپ میں سے یہ دوسری لائن جنسی آپ ان تینوں میں سے ایک پک کریں گے تیسری لائن آپ ان تینوں میں سے ایک پک کریں گے اور چوتھی لائن آپ ان میں سے ایک پک کریں گے تو آپ کا اس طرح کا بن جائے گا ان میں analytically speaking freedom of choice drags our immediate attention because of its universality many suggest that children should be given a free hand to take their own decisions because this liability could be productive in many ways however on the contrary some others suggest that at this level of age freedom of choice means nothing but exploitation let us touch the discourse further before reaching یہ لائن ہماری رٹی 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 ہے پہلے سے مجود ہے اسی طرح اس میں سے کتنا پارٹ ایسا جو پہلے سے مجود ہے انہی لائنوں میں سے پک کیا ہے جو اوپر دینی ہیں ان میں سے اور باقی کچھ کچھ لائنز آپ نے لکھنی ہیں اب بعض لوگ کہتے ہیں جی رٹے ہوئے جو ان سے questions ہوتے ہیں ان کے اوپر penalty ہوتی ہے میری ایک workshop ہوئی examiner's کے ساتھ Australian Education Office میں وہاں پہ I raise this question کہ how do you know that this certain part is memorized میں نے تو اپنے صاحب سے پوچھ لیا نا ان سے کہ آپ مجھے بتائیں مجھے پتا تو لگے وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب آپ appropriate sink نہیں کر پاتے students کا ایک portion بڑا week ہوتا ہے جو اس نے خود لکھا ہے اور جو دودھ پیچھے سے آپ بسکلی وہ لکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے تو اس case میں ہم لوگ آپ کے marks کاٹ لیتے ہیں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رٹا ہوا ہے ویسے تو ہر چیز ہی ہم یاد کی ہوتی ہے ہم نے لیکن یہ کہ خود سے نے لکھا ہوا یہ رٹا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو appropriate لکھنا شروع کر دیں آپ ان کی صرف vocabulary پک کریں اور اس کے بعد فارمیشن خود سے کریں تو یہ چیز کو ہم لوگ address کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سٹرونز کے سیون پائیو ایٹ سیون بینڈز وہاں آتے ہیں رائٹنگ کے اندر یہ صرف vocabulary ہے and what about cohesion coherence planning کیا ہے formation of paragraphs کیا ہے grammar میں ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے there will be long long discussion اور جو 20 lectures ہوں گے اب آپ کل سے ہم آپ کا پہلا lecture ہوگا کل سے آپ نے چیزیں سیکھنا شروع کر دینی ہے اور آپ میں سے کافی زیادہ students already admission لے چکے ہوئے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل سے جی ہم آجاتے ہیں یہ notes ہیں tips کے اوپر یہ جی pass of speech phrases simple sentences clauses compound complex conjunction punctuation articles grammar کی صرف یہ چیزیں سیکھنے ہیں اس کے علاوہ planning ہے responses ہیں اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں لیکن یہ آپ نے چیزیں ساری ہم نے پڑھا ہوں گا میں اور آپ پہلے ان کو سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ reading کا daily ایک passage آپ کے پاس آئے گا وہ attempt کریں گے اور اسی طرح listening کا ایک ٹیسٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ اسے attempt کریں گے کل ہماری detailed discussion ہوگی کل کے lecture میں how to improve score in reading کل کا صرف reading سے متعلق ہوگا lecture اور اس کے بعد ایک listening سے متعلق ہوگا اور جب یہ دو لیکچرز ہو جائیں گے اور ان لیکچرز کے بعد پھر آپ کو ساتھ ساتھ vocabulary بھی آپ کو پاس آتی رہ گی اور ساتھ ساتھ آپ کو lessons آئے کریں گے daily basis پہ جو کہ ایک ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو passage جو آج آپ نے کرنا ہے اس کی دو translation مل جائے گی اس پہ میں نے discussion کی ہوگی کہ اس میں یہ ایک کام کرنا ہے اور میں نے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جی آپ کو جو کل پیسج بھیجا تھا تو آپ مجھے بتائیں آپ نے اسے کیسے attempt کیا اور آپ کے کیا score آئے اس میں آپ نے full marks لینے ہیں چاہے آپ academic ہیں یا gt ہیں آپ کو academic reading ہی start میں کرنی ہے تو 20 days آپ نے مکمل تیاری کرنی ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات نے result دینا ہے اور you will get your desire bands but you should be optimistic in a way that you should think you should have a firm belief on the resources you have on the teacher you have and everything آپ کو اپنی ذات کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے اپنی بیستی نہ کیا کریں ہم نہیں کر سکتے ہم تو فلان ہم تو فلان یہ نہیں جو بندہ اپنی عزت نہیں کر سکتا کوئی بھی بندہ اس کی عزت نہیں کرتا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں you are the best creature اللہ تعالی نے آپ کو شرف المخلوقات بنا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں these are mere you can tell بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے بڑے بڑے امتحان آگے آنے والے ہوتے ہیں زندگی میں انسان کو بھی فیس کرنے ہیں آپ ڈاکٹرز بن گئے ہیں انجینئرز بن گئے ہیں پی ایش ڈیز کرنی ہیں آئیلز ہوتا نہیں ہے یہ کیا بات ہی ایسا نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ کہ with consistency صبر کے ساتھ patience کے ساتھ اور ایک جو language acquisition کا ایک process ہوتا ہے if you are going on right direction تو just keep on doing that ہم آپ کو کوئی نکال نہیں رہے ایک مہینہ آپ نے پورا کلاس لینے ہیں اس کے بعد آپ کا practice session سٹارٹ ہو جانا ہے جیسا کہ آپ practice session ہو چکا ہے جنہوں نے دسمبر میں کلاسز لی تھی اب وہ writing کر رہے ہوں گے اس وقت میں نے ان کو ایک task دے لیا اسی طرح آپ لوگوں کا writing session سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ you will do that اور ساتھ ساتھ آپ classes بھی لیں گے آج تو میں نے کسی کو allow نہیں کیا لیکن کل آپ کی class یہ 30 سے اوپر چلی جائے گی جب سارے groups والے جنسے ہیں وہ آپ کی session کے اندر آ جائیں گے جب میں آپ کی class لوں گا ٹھیک ہے تو ایک دو دن میں ہمارے admission close ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ کہ آپ لوگوں پر فوکس کر کے ہم پورا مہینہ جنسے اس کو لے کے چلیں گے اب مزید کچھ پوچھنا چاہیں because ten or three سرف اضان آپ کی speaking لیں گے مصفرخندہ آپ کی speaking لیں گی میں آپ کو تین موڈیولز reading writing or listening پڑھایا کروں گا سرف اضان بڑے competent teacher ہیں speaking کے وہ practice کروائیں گے آپ کو اسی طرح مصفرخندہ یہ جو وہ بہت competent teacher ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے six to seven پاکستان standard time کے ساتھ سے مصفرخندہ کی class ہے 10 to 11 سرف اضان کی class یعنی میرے session کے بعد صرف اضان کی class start ہو جائے گی سعودی عرب کے اس کے recording لیں seven to nine آپ لوگوں کا ٹائم بنے گا سعودی عرب کے ساتھ سے اور دبائی جنسے اسی طرح جی جی بالکل یہ جو ابھی session آپ کا ہو رہا تھا اس کے recording ہو رہی ہے speaking کے sessions کی نہیں لیکن یہ جو recording ہو رہی ہے اس کے recording اب کل آپ کو next session سے پہلے مل جائے